ہیلو فرینڈز آج میں آپ کے شارع شیئر کر رہی ہوں ہولی سپیشل ایک ایسی ریسپی جو باہر سے بہت زیادہ کرکری ہے لیکن اندر سے اندرم خستا موہ میں جاتے ہی بلکل ہی کھل جاتی ہے اور اس کو بنانے میں نہ ہی آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے ساری سامان آپ کو گھر میں ازلی مل جائیں گے اور نہ ہی آپ کا زیادہ پیسہ خرچہ ہوگا اسی ایک ریسپی میں آپ کو میٹھی مٹری بسکٹ اور شکر پارے سبھی کا ٹیسٹ ملے گا اور ساتھ ہی آپ اسے دو سے تین مہینے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو چلیے اس کی شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ایک مکسنگ بول لیا ہے میں نے اور اس میں ڈالا ہے میں نے تین کم گہو کا آٹا جی ہاں اسے ہم میدے سے نہیں بنائیں گے بلکہ آٹے سے بنائیں گے تو آٹا ہمارے گھر میں تو ایزلی ایبلیول ہوتا ہے آٹا ڈالنے کے ساتھ اسے اور بھی آدھا کرسپی بنانے کے لیے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سوجی کوئی سی بھی سوجی آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد ڈالا ہے میں نے اس میں ناریل کا برادہ یا پھر ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ اور اب میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں سفید تل لگ بک تین بڑے چمچ اس کے بعد میں اس میں ڈال لئے ہوں ہری لائچی کا پاوڈر اور اس کے لیے میں نے گھر میں رکھی ہوئی ہری لائچی کو ہی کوٹ کر اس میں ڈالا ہے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں سونف تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اس ریسپی میں سونف اس کے بعد ڈالیں گے اس میں پیسی ہوئی چینی وہ بھی ایک کپ اگر آپ کو میٹھا تھوڑا زیادہ پسند ہے تو پیسی ہوئی چینی کی کونٹیٹی آپنا تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے قارنگ سب سے پہلے کیا کریں گے سب ہی ڈرائی انگریڈنس کو ہی ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور جب یہ مکس ہو جائے گا تب اس میں ایڈ کریں گے موین تو موین کے لیے یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں گھی گھی سے بہت ہی اچھا بنتا ہے یہ آپ چاہے تو تیل کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھی سے ہی جیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو گھی ڈالنے کے بعد اب اس کو اچھے سے آٹے میں مکس کرنا ہے ہمیں تو بس ہاتھوں سے ہی گھی کو پورے ہی آٹے میں مکس کریں گے اور یہاں پر مسلتے ہوئے اس طریقے سے مکس کریں گے جس سے جو گھی ہی ہے نا وہ پورے ہی آٹے میں ہر طریقے سے مکس ہو جائے ایسا نہ ہو کہ بس ایک ہی جہے پر رہے تو اس طریقے سے مسل مسل کر ہمیں آٹے میں مکس کرنا ہے گھی کو اور دیکھئے جو گھی ہے نا وہ مکس ہو چکا ہے پورے طریقے سے آٹے میں اور اس کا texture بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نا کرمبل ہو چکا ہے جو آٹا ہے اس کے بعد نا اس طریقے سے مٹھی میں دبائیں گے آٹے کو تو دیکھیں یہ شیف ہولڈ کر رہا ہے یعنی موین اچھے سے مکس ہو چکا ہے بہت زیادہ موین کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ورنہ جو ہمارے خستے ہیں وہ بکھرنے لگتے ہیں تیل میں تو بس اسی ریشیو میں آپ کو سبھی چیزیں لینی ہے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کرنا اس کا ہم آٹا لگائیں گے اور جو آٹا ہوگا تھوڑا سا ہارڈ رکھیں گے جیسے ہم پوڑی وغیرہ کے لیے بناتے ہیں اس طریقے سے تھوڑا سا ہارڈ آٹا لگا کر ریڈی کر لیں گے اور اب اس آٹے کو ڈھک کر رکھ دیں گے جس سے یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے اور ہمارے خستے جو بلکل اچھے سے بن جائے تو پندرہ منٹ ہو چکا ہے اور آٹا اب اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اس کو میں نے نکال لیا ہے اپنے سلاپ پر اور اب اس آٹے کو تھوڑی دیر کے لیے مسل مسل کر گوثیں گے لگ بک پانچ منٹ کے لیے اور کھیج کھیج کے اس طریقے سے اس کو گوثیں گے کیونکہ آٹا جو تھوڑا سا اور سکت ہو گیا ہے اس میں جو سوجی ہے نا وہ بھی فول گئی ہے تو آٹا تھوڑا سا سکت ہو گیا ہے اسی وجہ سے ہم کیا کریں گے اس کو اچھے سے گوث لیں گے پانچ منٹ کے لیے تو آٹا ہمارا نرم ہو جائے گا پھر سے تو دیکھیں آٹا بلکلی ریڈی ہے تو اب کیا کریں گے اس میں سے بڑی بڑی میں تین لوئیاں کاٹ رہی ہوں اس طریقے سے اور اس کے بعد نا یہ جو ایک ہمائی لوئی ہے یا پیڑا ہے اس کو لے لیں گے اور اس کو رول کریں گے سلینڈکل شیپ میں تو کیا کریں گے کناری سے نا اس طریقے سے دباتے ہوئے اس کو رول کریں گے جس سے یہ بیچ میں فٹیں گے نہیں اگر آپ کو لگے کہ بیچ میں درآرہ پڑ لے تو کناروں کو اس طریقے سے دھباتے ہوئے اس کو رول کر لیں گے اور اسی طریقے سے اس کو تھوڑا سا لنبا میں کر لے رہی ہوں تو اس کی جو تھکنس رکھیں گے وہ لگ بگ اتنا رکھیں گے جیسے ہمارے پاس ایک روپے کا جو کوائن نہیں ہوتا ہے اتنا ہے تھکنس امیز کا رکھنا ہے اور لمبائی تو depend کرتا ہے کہ آپ نے کتی بڑی لوئی لی ہے اس حساب سے ہو جائے گا لمبائی اور اس کو آپ کاٹنا ہے تو کاٹنے کے لئے کیا کریں گے چاکو لیں گے چاکو سے اس طریقے سے ترچھا کاٹیں گے سیدھا نہیں کاٹنا ہے تو ترچھا ترچھا کاٹیں گے لگ بگ ایک ایک سنٹی میٹر کی مٹائی رکھیں گے اور اس کو کاٹ لیں گے تو یہاں پر ہمیں اس خستے کو بنانے کے لئے بلکل بھی بیلن کی بھی جرورت نہیں ہے جیادہ مہرت بھی نہیں لگنا ہے بس اس کو سرنکل شیپ میں بنانا ہے اور چاکو سے کاٹ دینا ہے تو لیجئے یہ سارے پیسز میں نے کاٹ کر ریڈی کر لیے ہیں اور یہ جو سائٹ کے پیسز ہیں ان کو تو ابھی ہٹا دے رہی ہوں میں اس کو آگے جب ہم بنائیں گے پھر دوسرا لوئی اس میں ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ایک ایک اس طریقے سے اٹھائیں گے اپنی مٹائی کو اور اس کو تھوڑا سا جو شیپ ہے وہ ہم برابر سے کر دیں گے کیونکہ جو کنارے تھوڑا سے پتلے ہیں تو اس کو ہاتھوں سے شیپ دے دیں گے جس سے وہ بکھرے نہیں ایک میں نے کر دیا ہے دیکھیں دوسرا ہے دوسرے کو ابھی اس طریقے جو کنارے ہیں اس کو اچھے سے دبا دیں گے نہیں تو پھر یہ کنارے ٹوٹ سکتے ہیں اسی وجہ سے اس کو دبا دیں گے اور ایک اچھا سا شیپ بھی آ جائے گا اس شیپ کو ایسے بولتے ہیں خجور تو آپ اس کے اس نام سے جانتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اور اسی طریقے سے ساری ہی مٹھائیوں کو ریڈی کر لیں گے تو دیکھیں اس بیچ کی سب ہی مٹھائیوں کو بنے ریڈی کر لیا ہے چلیے اب اس کو فرائی کرتے ہیں تو فرائی کرنے کے لیے ہمیں میریم ہوت تیل چاہیے اور اگر آپ فرس ٹائم اسے بنا رہے ہیں آپ کو در لگ رہے کہیں فٹ نہ جائے تو آپ کیا کیجئے ایک تھوڑا سا پوشن لے لیجئے اس ڈو کا اور اس کو ہاتھوں سے ہی چپٹا کر کے تیل میں ڈال دیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو فرائی کر لیں گے اس سے چیک کر لیں گے آپ کی جو ڈو ہے نا وہ صحیح ریڈی ہوا ہے تو جو ڈو میں نے بنایا جس ریشیو سے دیکھیں یہ بلکلی صحیح ریڈی ہوا ہے اس کو میں نے چیک بھی کر لیا آپ کو دکھا بھی دیا بلکلی بکھرا نہیں ہے تو اب کیا کرتے ہیں جو ہم نے بنایا ہے مٹھائی وہ اس تیل میں ڈال دے رہے ہیں فلیم کو میں نے ابھی لو رکھا ہے اور تیل جو نا میڈیم ہوت ہے بہت یادہ گرم نہیں ہے تو ایک بار جب سبھی مٹھائی ہم ڈال دیں گے تو اس کو ترنت ہی ہمیں چلانا نہیں ہے کیونکہ ابھی کافی سوپٹ ہے تو کیا کریں گے تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہمیں پلٹنا ہے پلٹنے کے لیے ہم سپون لیں گے سپون سے بھی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو پلٹیں گے کیونکہ ابھی بھی یہ کافی سوپٹ ہے تو ایک ایک کر کے یہ نا یہاں پر ہم سبھی مٹھائیوں کو دھیرے دھیرے پلٹ دیں گے اور اس کے بعد فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر اس کو دونوں ہی سائٹ سے اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے جسے ایک بڑیاں سا کلر بھی آ جائے اس میں ساتھ ہی نا یہ اچھے سے کرسپ بھی ہو جائیں گے تھوڑے سے جیادہ تو نہیں ہوں گے گرما گرم میں لیکن بعد میں یہ کافی اچھے سے کرسپ ہو جائیں گے تو دیکھئے بڑیاں سا کلر آ چکا ہے ہماری مٹھائیوں میں اور اب اس کو نکالنا ہے تو نکالنے کے لیے بھی سپون سے میں اس طریقے سے نکال لائی ہوں تو ابھی یہ نا تھوڑے سے سوپٹ ہے کیونکہ یہ گرم ہے جب ان کو نکال کر رکھ دیں گے اور یہ بلکل ہی تھنڈے ہو جائیں گے تو یہ بہت یادہ باہر سے کرسپی ہو جائیں گے اور اندر سے ایک دم ہی خستے ہو جائیں گے بلکل ملٹ ان ماؤت ہو جائے گا جیسے آپ اس کو موہ میں ڈالیں گے یہ بلکل ہی آپ کی موہ میں گھول جائے گا چلیے ان کو فٹا فٹ تھنڈا کر لیتے ہیں اور ایک پلیٹ میں میں نکال لے رہی ہوں اس کو دیکھیں یہ جو ہماری مٹھائی وہ بن کر ریڈی ہو چکی ہے باہر سے بہت یادہ کرسپی ہے اندر سے بہت ہی خستا ہے اور آپ اسے دو سے تین مہینے سٹور کر سکتے بلکل بھی خراب نہیں ہوگا دیکھیں میں اس کو توڑا کتنے آسانی اسے ٹوٹ جا رہا ہے اور باہر سے تو بلکل ہی کرکورا ہے اندر سے بلکل ہی خستا ہے آپ بھی اس ہولی پر اس ریسپی کو جرور ٹرائی کیجئے ساتھی مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو نہ تھوڑی سی بھی تو اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے ساتھی ساتھ اپنے فرینڈ اور فائملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی جرور پرس کیجئے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بوک یا فی انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز مجھے فیس بوک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کیجئے ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائ بائی and thank you for watching